Honorable Senator مشاہد حسین سید پلیز Thank you sir بسم اللہ الرحمن الرحیم Thank you for this important issue that has been brought before the parliament اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ بیسویں صدی میں جنگیں ہوں گی تیل کے اوپر لیکن اکیسویں صدی میں جنگیں ہوں گی وارٹر کے اوپر پانی کے اوپر اور جیسا میرے فاضل دوست نے بھی فرمایا ہے کہ یہ issue پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہے اس کے تین کانٹیکسٹیں میں بتانا چاہتا ہوں نمبر ون یہ ہے ہندوستان نے جو پچیس جینوری دوزار تیس کو نوٹس دیا اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک کمزوری ہے پاکستان کے اندر ایک سٹریٹیجک کلیریٹی نہیں ہے اور اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں کیونکہ دوزار بائیس کا سارا سال ہم نے سیاسی چپکلش اور کون بنے گا چیف پر ضائع کیا اور اس لئے شروع میں انہوں نے انڈیا نے یہ کیا سا لائے there is a context also there is a hat trick of hatred from india side in the last two three years under mr modhi انہوں نے پولواما ka کیا چھ بیس فäftری کو first attack on pakistan on pakistan bala quote after 71 and thank god we hit back hard we shot down two of their planes captured their pilot so we showed we have the capacity and the will to hit back دوسرا ہوا 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر پر annexation کی اور جس کا ہمارا میں نے نوٹ کیا اور ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو اس کا گورنمنٹ میں تھے اس وقت کہ اس وقت کی حکومت بھی اور اس وقت کی military establishment انہیں بھی strategic clarity show نہیں کی ٹویٹ بھی کیا کہ موڈی آئے گا تو شاید حالات بہتر ہوں گے اور دوسرے ہمارے جو تھے اس وقت کی فوجی establishment وہ بھی ڈھیلی پڑ گی کہ نہیں ہندوستان سے بات کرو ہندوستان نے آفر کیا اور اس لیے آفر کیا چائنا کی وجہ سے جب ہندوستان کو پھینٹی پڑی گلوان میں میں 2020 میں انہوں کو مار پڑی انہوں کو خوف ہوا کہ چین اور پاکستان مل کے ہمارے خلاف نہ کوئی محاذ بن جائے انہوں نے یہ بھیجا اور ہمیں غلط فہمی ہوئی کہ ہم ان سے کچھ کر سکتے ہیں negotiate اور آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ آپ کشمیر پر بھی بات ہوگی سارا ہوگا اگر ہم نے ہندوستان کا کاؤنٹر کرنا ہے اور ہندوستان اکیلا نہیں ہے ہندوستان کے پیچھے امریکہ بھی ہے they are also giving this they want انڈیا to become the so called power to counter چائنا تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دو تین steps ہمیں خود لینے پڑیں گے پاکستان کے اندر the most important thing is national unity ابھی last week میں مسٹر چیرمن چائنا سے آیا ہوں and i went to china after three years کوویڈ کا سیچوش تھا چائنیز ہمارے بہترین دوست ہیں they are our best friends and reliable partners کیا میسیج دیا انہوں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھیں جو حالات ہیں جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں اپنی ذاتی گروہی سیاسی وابستیوں سے بالاتر ہو کے پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے عوام کے مفاد کی بات کریں اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ let's not get involved in unnecessary battles because a fight against institutions is unwinnable whether we fight the military establishment انہوں نے ریز کر لیا اور whether we fight the supreme court یہ نہیں ہے and we should follow the constitution also and also i think اس وقت ضرورت ہے ہم موڈی کو تو offer کر رہے ہیں ڈالوگ موڈی کو ہم نے کہا ڈالوگ why don't we have ڈالوگ with among ourselves دیشتگردوں سے ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں let's talk with the opposition also جو پی ٹی آئی ہے ان سے بات کریں دوسری پارٹیز بھی بات کریں and we set the rules of the game so that elections are held follow the constitution and the elections are held on schedule اور اس میں کوئی ہونا ہو اور یہ بھی سبق سیکھیں اپنا اب ان کے لیڈرز کہتے ہیں کہ وہ باجبہ نے مجھے یہ کہا فیض نے یہ کہا خدا کے لیے خود فیصلہ کریں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ قومی سلامتی کا کیا تھا مسٹر چیئرمن نیوکلئر بوم بنانا وہ ذلفکار علی بھٹو نے شروع کیا تھا اور میاں نواز شریف نے کمپلیٹ کیا تھا اور یہ میں بتا دوں اس وقت کی میں اس کو انفرمیشن منسٹر تھا میاں نواز شریف پر کوئی پریشر نہیں تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بلکہ تین سروس چیفز تھے اس میں ایک خلاف تھا بوم بنانے کے دواکے کے ایک نے کہا میں نیوٹرل ہوں اور ایک حق میں تھا انہیں کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں اور ہم نے ٹکا کے دبنگ فیصلہ کیا اور وہ پاکستان ٹوڈے سو ای ٹنگ تائم اس کم پولیٹیکل فورس خود فیصلہ کریں باہر کسی فون کال کا انصار نہ کریں اور پھر بعد میں نے کہیں کہ فلانے جرنل نے مجھے یہ کہا ورنہ پر یہ ہوگا ہم لڑتے رہیں گے اور جرنل آیندہ خان آئے گا اور پارٹی پارٹی رہے گا لہذا کاؤنٹر انڈیا ہم سپریم کورٹ سے لڑ رہے ہیں دونوں لڑنے یہ بند کریں آپس میں بیٹھ کے رولز دو گیم سیٹ کریں اور ہمیں ایک ایلیکشن اقارنگ دو کانسٹیٹوشن تینکیو مسٹر چیم